بندی جوال لال نہرو رہنے والے اتر پردیس الہ آباد کی مرتیو ہوئی دلی میں تو ان کی سمادھی دلی میں بنائی گئی ایسے ہی سردار بللم بھائی پاٹیل جنم ہوا گزرات میں اور ان کی بھی مرتیو دلی میں ہوئی تو ان کی بھی سمادھی دلی میں بنائی گئی اب بات کرتے ہیں بابا صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیدگر جی کی دوستو جس طرح ان دونوں مہان پورسوں کی سمادھی دلی میں بنائی گئی ہے اور ان کی دلی میں ہی مرتیو ہوئی تھی ایسے ہی ٹھیک بابا صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیدگر جی کی بھی مرتیو دلی میں ہی ہوئی تھی لیکن ان کی سمادھی مومبائی مہراشت ماہو میں بنائی گئی ہے جہاں بابا صاحب بھیم راو امبیدگر جی کا جنم ہوا تھا دوستو جس جگہ بابا صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیڑگر جی کی سمادھی بنائی گئی تھی بہہ اسطان دلیتوں کے لیے کسی تیرت اسطل سے کم نہیں ہے اور جس طرح سے پنڈی جوال لان لیرو اور سردار بللم بھائی پاٹیل کی سمادھی کے پاس میں بھیڑ ہوتی ہے دلی میں یدی دلی میں ہی بابا صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیڑگر جی کی سمادھی بنائی ہوتی تو ان کے ماننے والوں کی بھیڑ اور تعداد اتنی ہوتی کہ وہاں پر قدم رکھنے کیلئے بھی جگہ نہیں ملتی دوستو یہی تو راجنیتی کا کھیل رہا ہے ہمیشہ سے دوستو بہوجن سماج کو دوسرے سماج کی لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کدھی یہ اوپر آئے جس طرح 75 سال پہلے بہوجن سماج نیچ اور اچھوٹ تھا آج بھی اسی طرح اچھوٹ اور نیچ بنا رہا ہے اور یہاں پر بہوجن سماج کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے بابا صاحب بھیم راو امبیڑگر جی کو ماننے کی بجائے وہ دھرم میں بڑھ رہا ہے دوستو بہوجن سماج بھول چکا ہے کہ کبھی پیراچین کال میں اسی ہی سماج کے لوگوں کو بھگوان کی پوجہ کرنے کا ادھکار بھی نہیں تھا دوستو آج کے سمجھ میں دوسرے سماج کے لوگ سمبیدھان کو پڑھ کر اپنے بچوں کو نوکری پر لگا رہے ہیں ویدیسوں میں کمانے بھیج رہے ہیں لیکن ہمارا ہندو دلیت سماج دھرم میں بڑھ رہا ہے دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی مجھے تو نہیں پتا لیکن اپنی رائے مجھے کمیٹ میں جرور دیں جے دین جے بھارت جے سمبیدھان موسیقی